اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں اپنا بی بی ہاسپٹل بیگ اچھا جی تو میرا جو ہاسپٹل بیگ تھا جس میں مجھے اپنا بیگ ریڈی کرنا تھا اس میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ تھا تو وہ میں نے اپس کروا دیا تھا اور ابھی میں اپنے فلحال اس والے بیگ میں ہی اپنا جو ہے وہ بی 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 بنا رہی ہوں لیکن جو بی بی کا بی ہے وہ دوسرا ہے وہ آپ کو میں اپنی نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ وہ میں نے کیسا لیا ہے تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو یہاں پہ میں نے اپنا سارا سمان جو ہے وہ نکال کے رکھا ہوا تھا تاکہ میں آپ نے وہ بلے اپنے سمان کا ایک پورا ویو دکھا سکوں کہ کیا کیا سمان میں نے لیا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے میری کچھ شاپنگ ہیں میں نے ٹوٹل سمان نہیں دکھایا ہے میں نے آپ کو تھوڑا سمان دکھایا ہے کہ میں ہاسپٹل لے جانے والی ہوں بیسکلی ہاسپٹل جو ہے وہ دو بیگ جاتے ہیں ایک مدر کا اور ایک بیوی کا تو میں نے بڑے بیگ میں ہی اپنا اور اپنے بیوی کا دونوں کا سمان رکھ لیا ہے لیکن اس والی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بیوی کا سمان شیئر کروں گی اور جو نیکس ریڈیو ہوگی انشاءاللہ اس میں اپنا سمان شیئر کروں گی کہ میں کیا لے کی گئی تھی بیوی کے بیگ کا جو سمان ہے وہ دیپینٹ کرتا ہے کہ ریلیوری نارمل ہے یا پھر اپریشن ہے اپریشن میں ہمیں زیادہ دن لگ جاتے ہیں تین دن بھی لگ جاتے ہیں چار دن بھی لگ جاتے ہیں اور نارمل میں ہمیں ایک سے دو دن میں جو ہے وہ بس اتنا انہم ہوتا ہے اور ابھی مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا ریلیوری جو ہے وہ نارمل ہوگی اپریشن ہوگا اس لیے میں نے جو ہے وہ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمان رکھا ہے لیکن اگر آپ نے بچے کی سوٹ رکھنے ہیں اور نارمل ریلیوری ہے تو تین سے چار سوٹ بھی بہت ہوتے ہیں اور اگر اپریشن ہو تو پھر آپ پانچ چھے بھی رکھ سکتے ہیں اس لیے میں نے اس ویڈیو میں پانچ سوٹ رکھے ہیں کیونکہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ میری نارمل ہے یا پھر جو ہے وہ اپریشن ہوگا یہ آجاتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم اپنے بچے کی کپڑوں کی طرف اور یہ جو وائٹ والا سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کمپلیٹ سوٹ ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ بلینکٹ ہے بیب ہے اور اس کے کیپ ہے ٹراؤزر ہے شرٹ ہے یہ 11 پیس کا کمپلیٹ سیٹ تھا بہت پیارا تھا بہت خوبصورت تھا تو میں نے فرنس ڈی کے لیے مطلب جب بیوی ہوگا تو اس وقت کے لیے اس ڈریس کو جو ہے وہ نکالا ہے اور میں نے لیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ کمپلیٹ تھا سب کچھ وائٹ وائٹ تھا مٹنز تھے سوکس تھے بلینکٹ تھا تو اس لیے مجھے یہ بہت اچھا لگا دوسرا میں نے یہ چھوٹا سا ڈریس لے لیا تھا پینک کلر کا جیسا ہم نے پینک لیا تھا ویسے ہی سیم یہاں پہ یہ دو ایک سکائی بلو اور ایک جو اسی گرین ٹائپ کے دو سوٹ اور ہیں یہ بھی بہت پیار ہیں اور ان دونوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیپس تھے اور تیسرا جو ہے یہ میں پاس چھوٹا سا نیو بارن کا جو ہے وہ رومپر تھا اور ہر سوٹ کے ساتھ اس کا جو کیپ ہے وہ ضرور ہے یہاں پہ آپ یہ وائٹ والا سوٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت پیارا ہے اس کے ساتھ بھی میرے جو ہے وہ کیپ تھا اور یہ جو ماشاللہ والے کیپ ملتے ہیں میں نے یہ بھی الگ سے لے لیے تھے ساتھ میں میں نے یہ تین جو ہے بنیان کا سیٹ دیا ہے اور یہ جو بنیان ہیں یہ آگے سے اوپن والی ہیں اگر اس کی نیڈ ہوئی اندر پینانے کے لیے تو میں نے یہ بھی رکھ لی تھی ماشاللہ کے کیپس بھی لے لیے تھے اور دو لے لیے تھے کیونکہ ایک میلے لے آئی تھی اور ایک میری جو مادر ان لوہیں وہ لے کے آئی تھی دوسرے چیز ہمارے پاس یہ ہے ریپنگ شیٹ جس میں ہم بچے کو پورا لپیٹتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسے رکھنا بلکل بھی مت بھولئے گا یہ لازمی رکھنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہسپٹر میں جو ہم دیتے ہیں تو وہ بیوی کو ریپ کر کے ہمیں دیتے ہیں اور یہ بھی بہت کیوٹ بہت پیاری سے لگتے یہ نہ ہے لازمی لے کے رکھنا ہے کیونکہ بیوی کو ریپ کرنے کے بعد اس گدے میں ہی رکھتے ہیں تو ایک میلے یہ لے لیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو دوسری چیز دکھاتی ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ہیں یہ فیس ٹاولز ہیں یہ میں نے رکھ لیا تھے اس کا پورا کمپلیٹ پیکٹ ملا تھا تو میں نے یہ لے لیا تھا میں نے رومال بڑے والے بھی لیا ہیں وہ میں نے ابھی بیک میں نہیں رکھی میں نے یہ چھوٹے فیس ٹاولز رکھ لیا کیونکہ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ڈائیبرز آ جاتے ہیں یہ ڈائیبرز کون سے برنگ ہیں مجھے نہیں پتا ہی مجھے بس لا کے دیئے تھے تو میں نے اسے رکھ لیا تھے ویسے ڈائیبرز وغی کی نیڈ نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کو ہسپٹل ہوتا ہے وہاں سے آپ کو ہر چیز ملتی ہے یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ہسپٹل جو ہے وہ کیسا ہے کیونکہ جو میرا ہسپٹل ہے وہاں پہ مجھے ڈائیبرز وائپس اور کافی سائی چیزیں جو ہے وہ ہسپٹل سے ملتی ہیں لیکن میں نے پھر بھی رکھ لی نیکسٹ ہم نے لیا ہے بیبی کے لیے چھوٹا سا ایک فیڈر اور یہ بھی بہت ضروری ہے اس کی نیڈ ہو سکتی ہے اور فیڈر کو لینے کے بعد آپ فیڈر کو دھو لیجئے گا دھو لیں آپ کو اس کو سرلائز لازمی کر لیجئے گا اور اس کے بعد چھوٹو سا ہمارے پاس ہے گلاس اور چھوٹی سے چمچی یہ ہم نے اس لیے لیے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی آبزمزم بچے کو جو ہے وہ چٹایا جاتا ہے اس وجہ سے میں نے یہ چھوٹا سا گلاس رکھ لیا تھا نیکسٹ میں نے یہاں پہ ہنی رکھ لیا تھا ہنی کی بھی نیڈ تھی ایسا میری مدر ان لو نے کہا تھا تو ہنی کے جو باٹل ہے یہ جو ہے پلاسٹک کی باٹل ہے کانچ والی باٹل نہیں ہے کانچ ہوتا تو پھر وہ مسئلہ رہتا ہے ٹوٹنے کا تو میں نے یہ چھوٹی باٹل جو تھی اس میں رکھ لیا تھا نیکسٹ یہاں پہ ہم نے لیا تھا بونا پاپا کے وائپس اور ویسے مجھے اس کی نیڈ نہیں تھی لیکن میں نے اس سے رکھ لیا تھا دیاتا اور آپ لوگ بھی رکھ لی جائے گا وائپس کی بھی ضرورت ہوتی ہے مجھے اس لیے اس کی نیڈ نہیں تھی کیونکہ میرے جو ہسپٹل ہیں وہاں سے مجھے یہ ملتے ہیں اس لیے مجھے نیڈ نہیں تھی نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں اس کے سکن کیر پہ ہمیں کیا کیا چیزیں رکھنی چاہیے تو میں نے یہاں پہ جانسز کا پاورڈر رکھ لیا اس کے لیے میں نے شیمپو رکھ لیا ہے اور میں نے یہاں پہ جانسز کا لوشن رکھا ہے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ سوپ لے لیا تھا اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ چھوٹا سا کوکونٹ وائل رکھ لیا تھا کیونکہ ایسا میری مادرین لو نے کہا تھا نیڈ ہوگی اور میں نے کچھ جو ہے یہ کارٹن بیڈز رکھ لیا تھے تو یہی سب سمان جو تھا میں نے اپنا اپنے بینگ میں رکھ لیا تھا اگر آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں اگر اس میں سے کوئی جیز مس ہے جو کہ میں نے نہیں رکھی جس کی نیڈ ہو سکتی ہے تو وہ آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو میرا سمان اچھا لگا ہو یا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ لوگوں نے کومنٹس میں ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا